اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم سورہ قریش کا وظیفہ کے اوپر بات کریں گے جو کہ محبت کے لئے ہے جس میں ہم جانیں گے کہ محبت کو حاصل کرنے کے لئے چاہے آپ کسی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں یا پھر میاں کی محبت کو حاصل کرنا چاہتی ہیں یا پھر میاں اپنی بیوی کی محبت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس وظیفہ کو اس مقصد کے لئے کر سکتے ہیں یاد رہے صرف جائز محبت کے لئے ہی اس عمل کو کر سکتے ہیں نہ جائز محبت کے لئے اس عمل کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کا مقصد جائز ہے جیسے کہ آپ کسی کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں یا پھر میاں بیوی ایک دوسرے کے لئے ان کی محبت کو حاصل کرنے کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ معاشرے میں مقام و محبت کو حاصل کرنے کے لئے اس عمل کو کر سکتے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ کسی بھی دن کسی بھی تاریخ کو اس عمل کو شروع کر سکتے ہیں آپ اس عمل کو کسی بھی دن اثر کی نماز کے بعد اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے پاک صاف ہو کر پاک صاف جگہ پر نماز ادا کرنی ہے نماز ادا کرنے کے بعد تین بار دروش شریف پڑھنا ہے دروش شریف کوئی سا بھی ہو جس میں آپ کا تلفظ ٹھیک ہو پھر آپ نے تین بار سورہ قریش پڑھنی ہے اور پھر تین بار آپ نے دروش شریف پڑھنا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنے مقصد کے بارے میں سوچنا ہے اس عمل کو تین دن کرنے سے ہی آپ کو چیزوں میں بہتری نظر آئے گی اور نہ صرف بہتری نظر آئے گی بلکہ معاملات آپ کے مطابق ہونا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی چاہتا ہے اس عمل کو زیادہ دن کرنا ہو تو آپ سات گیارہ اکیس یا پھر اکتالیس دن تک بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں یاد رہے یہ عمل چھوٹا ضرور ہے مگر اس کا اثر بہت زیادہ ہے تین دن میں ہی آپ کا کام ہو جائے گا اس عمل کے دوران کسی سے گفتگو کرنے سے پریس کریں اور عمل شروع کرنے سے پہلے اگر گیارہ روپے مسجد میں ڈال دیں گے تو زیادہ بہتر ہوگا اس عمل کو کرنے کی اجازت عام ہے اور کوئی بھی مردوزن اس عمل کو کر سکتا ہے کوئی بھی وظیفہ تب زیادہ اثر کرتا ہے جب آپ نماز کی پابندی کریں چاہے آپ دن کی دو یا تین نمازیں پڑھ لیں اس کے علاوہ خواتین مخصوص ایام میں اس عمل کو نہ کریں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا تینکس فور واشنگ اللہ حافظ